ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سلات جنت کو سبسکرائب کریں ہو رہا ہے کہ اس کا کلام اس کی اپنی ذات پر اثر نہیں کر رہا اور جب اس کے کلام کا یہ حال ہے تو وہ دوسروں پر کیسے اثر انداز ہوگا اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صعبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب عز و جل کے حکم کو پورا کرے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرے اور نیک عمال کے ساتھ متصف ہو کر لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلائے تو اس کی بات مانی جائے گی اور اس کا کلام دلوں میں اثر بھی کرے گا اور جس کا حال اس کے برخلاف ہو تو نہ اس کی بات مانی جائے گی اور نہ ہی اس کا کلام دلوں میں اثر کرے گا کیونکہ جس کا کلام اس کے اپنی ذات پر اثر انداز نہیں ہو رہا تو اس کے علاوہ کسی اور پر بدرجہ اولہ اثر نہیں کرے گا لہٰذا اس اعتبار سے بھی ہر مبلے کے لیے باعمل ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے کلام میں اللہ تعالی تعثیر پیدا فرما دے اور لوگ اس کی نصیحت و ہدایت سن کر راہ راست پر آنا شروع ہو جائیں اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں اس سے متعلق یاد رہے کہ یہ کہنا فقد زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے دین اسلام کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں کیونکہ سچا کہنا یہی ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تفسیر سراط الجنان اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں بلکہ نیکی خیر ہے اور گناہ شر اور خیر و شر برابر نہیں ہو سکتے دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکیوں کے مراتب برابر نہیں بلکہ بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے عالی ہیں اسی طرح گناہوں کے مراتب برابر نہیں بلکہ بعض گناہ دوسری گناہوں سے بڑے ہیں تو لوگوں میں بڑے مرتبے والا وہ ہے جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے اور بد تر مرتبے والا وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اس آیت سے دو باتیں معلوم ہی نمبر ایک نیکی ہر حال میں نیکی ہے خواہ وہ معاشرے کے رسم و رباج کے مطابق ہو یا نہ ہو اور برائی برائی ہی ہے چاہے وہ رسم و رباج کے مطابق ہو نمبر دو صحیح عقیدے والا اور برے عقیدے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے سلوه علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم